بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل نیوز میں خوش شامدید میں ہوں زین امتیاز شامل کریں گے قومی ہیڈ رائن غیر قانونی موقعیم غیر ملکیوں کے از خود واپسی کی محلت ختم قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن شروع مختلف شہروں میں دجنوں تارکین وطن زیر حراست ہالڈنگ سینٹر منتقل راولپنڈی اسلامباد سے دس ہزار سے زائد غیر قانونی تارکین پکڑے گئے فورن ایپ کے تحت سوائی حکومتیں با اختیار سیکیورٹی دارے بھی تیار میپنگ اور جیو فنسنگ کے ذریعے پانچ لارس زائد غیر قانونی رہائشی پذیر افراد کی نشاندہی کی جا چکی خیبر پختونخہ کے مختلف ازلا میں 51 ہزار غیر ملکیوں کے شناک بھی ہو گئی سب سے زیادہ پشاور میں 22 ہزار 752 غیر قانونی تارکین کی نشاندہی ہوئی نگراہ وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی کہتے ہیں صرف غیر قانونی مقیم افراد ہی نہیں ان کی پشت پناہی کرنے والے پاکستانیوں کے خلاف بھی سخت قانونی کاروائی کی جائے گی آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کل شروع ہوگا جب آئی ایم ایف نے جائزہ مشن 15 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچے گا کامیاب اقتصادی جائزہ مکمل ہونے پر 11 کروڑ ڈالر کی کس ملے گی اقتصادی جائزہ اجازت مذاکرات کے لیے تمام وزارتوں کی کارکردگی رپورٹ مرتب کر لی گئی دوسری جانب ایم ایف جائزہ مذاکرات سے قبل لیزل پر لیوی میں پانچ روپے کا اضافہ لیوی پچپن سے بڑھا کر ساٹھ روپے فی لیٹر کر دی گئی سابق وزیر آزم شہباز شریف کے خلاف آشانہ اقبال ہاؤزنگ سکیم ریفرنس کا فیصلہ محفوظ اعتصاب عدالت شہباز شریف آہد چیمہ اور دیگر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ ساتھ نومبر کو سنائے گی نیب بھی ریفرنس میں شہباز شریف کی عدالت میں ان کے خلاف جرم ثابت نہ کیا جا سکا عدالت میں ان کے خلاف جرم ثابت نہ کیا جا سکا محمد صفتر بولے کہ ثابت ہو گیا کہ یہ کیس بد نیتی پر مبنی ہے مقصد نیا محمد نواز شریف پر دباؤ ڈالنا ہے تھا سابق صدر حاصف علی زرداری کی اعتصاب عدالت اسلام آباد میں طلبی عدالت نے چھٹا وارٹر سپلائی ریفرنس میں حاصف علی زرداری سمیر پندرہ ملزمان کو طلب کر لیا اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے ریفرنس پر سمات کی عدالت کی تمام ملزمان کو اٹھارہ دسمبر کو پیش کرنے کا حکم بجلی چوری سے سن تبانائی کو چار سو اکتر ارب روپے کا نقصان ہوا راشید لنگڑیار کا انکشاف کہا بلوچستان میں سب سے زیادہ بجلی چوری ہوتی ہے چودہ ازلابے بجلی چوری کی شراخ نوے فیصد سے زائد نقصان بجلی کی قیمت میں پچپن پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ محپرا نے ایف سی اے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا انجام میں سموگ ایمرزنسی نافی سکولز میں طلبہ و طالبات کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار وزیراعلا پنچا محسن نقوی نے اجلاس میں کہا کہ عوام سے بھی اپیل ہے کہ ماسک کا استعمال کرے پی ٹی ایم اے کو بھی شامل کرنے کی ہدایت حکم نامے میں کہا کہ کالا دھوان چھوڑنے والی فیکٹریز کو سیل نہ کیا جائے سکولز میں بچوں کو سموگ فری بنانے کے حوالے سے رہنمائی دی جائے پاکستان بھارتی شہر کلگتہ سے بنگلور پہنچ گئے پاکستان کرکٹی ٹیم آج بنگلور میں آرام کرے گی پاکستان کا اگلا میچ چار نومیمبر کو بنگلور میں نیوزیلنڈ کے خلاف ہوگا فاس بولر شاہین شافریدی کی شائکین سے ٹیم کو سپورٹ کرنے کی اپیل کہا اچھے وقتوں میں بھی حمایت کی ضرورت ہے اور برے وقتوں میں بھی ویڈیو بیان میں فخر زمان کا فارم کی بحالی پر خوشی کا اظہار جیتنے میں اپنا حصہ ڈالو تو اچھا لگتا ہے ہیڈلائن سا آپ نے جانی ہے نیو سٹوڈیو سے فضل وقت اتنا ہی ہے مزید خبروں سے واقعہ پر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہی ہیں گلوبل نیوز ایچ ٹی